بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ترڈ سبچیکٹ سائنس بچو آج ہم اپنا سیکنڈ ٹیم کا یونٹ نمبر تھری لیونگ ٹنگز اون آرٹھ کا ایک ٹاپک پڑھیں گے ایکو سسٹم ایکو سسٹم کو اردو میں کیا کہتے ہیں ایکو سسٹم کو اردو میں کہتے ہیں ماہولیاتی نظام اب ایکو سسٹم کیا ہے ایکو سسٹم ایک ایسا متوازن نظام جس میں جاندار چیزیں اور نون نیونگ ٹنگز بجاند چیزیں اپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اپس میں ان کا تہلوک ہوتا ہے ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو ہم اگر ایکو سسٹم کو ڈیفائن کریں ایکو سسٹم کا تحارف کریں تو ایکو سسٹم کیا ہے ایکو سسٹم ایک بیلنس了 سسٹم ہے یعنی متوازن نظام ہے کیسے متوازن ہے یعنی جس میں living things یعنی جاندار چیزیں اور غیر جاندار چیزیں یعنی non living things جو ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں آپ کی بک میں یہ ایکو سسٹم کی ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایکو سسٹم کی ایک ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھیں living things بھی ہیں اور non living things بھی ہیں اب اس میں آپ دیکھیں آپ کو کون کون سی living things نظر آ رہی ہیں پلانٹس ہیں برڈز ہیں برڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ کچھ فشی فش آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ برڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ جاندار چیزیں ہیں کیونکہ یہ گرو کرتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتی ہیں اب نون لیونگ ٹھنگز ان میں آپ کو کون کون چی نظر آ رہی ہیں ان میں نون لیونگ ٹھنگز آپ کو کون کون چی نظر آ رہی ہیں سوائل، مٹی، سن، سورج، فائر، ویدر یہ ساری نون لیونگ ٹھنگز ہیں تو یہ ساری نون لیونگ ٹھنگز اور لیونگ ٹھنگز کا آپس میں جو انٹریکشن ہوتا ہے جو تحلق ہوتا ہے وہ سارا سسٹم ایک ایکو سسٹم بناتا ہے ٹھیک ہے یہ living things اور non living things مل کے کیا بناتے ہیں ایکو سسٹم اب دیکھیں جیسے یہ water ہے water میں fish رہ رہی ہے fish living thing ہے water non living thing ہے تو یہ ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایکو سسٹم بن رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ bird ہے bird جو ہے وہ اپنے گزلے میں رہ رہا ہے درخت پہ تو tree جو ہے وہ living thing ہے اور جو atmosphere ہے جس سے اس کو air مل رہی ہے ٹھیک ہے وہ non living thing ہے تو یہ ایک ایکو سسٹم بن رہا ہے ٹھیک ہے تو living اور non living things کا آپس میں جو interaction ہوتا ہے اس کو ecosystem کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ecosystem کی اگر ہم definition کی بات کریں ecosystem maholیاتی نظام it is a balance system یہ ایک متوازن system ہے اب اس کی definition کیا ہے the living things in a particular place interact with each other and with their non living environments ٹھیک ہے living things کا آپس میں اور non living things کے ساتھ یعنی بہجان چیزوں کے ساتھ جو interaction ہوتا ہے اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب non living things میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا ویدر موسم ارث زمین سن سورج سوائل مٹی کلائمیت یعنی آب و ہوا ٹھیک ہے ہر area کی آب و ہوا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ atmosphere جو فضاء ہے تو یہ ساری non living things میں آتا ہے ٹھیک ہے تو non living things اور living things کا آپس میں جو interaction ہوتا ہے اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں اس کی دوسری بھی definition ہے the interaction of living things with each other and with non living things is called ecosystem living things اور non living things کا آپس میں جو interaction ہوتا ہے اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں وہی بات آگئی ٹھیک ہے اب ایکو سسٹم جو ہے وہ vary کرتا ہے یعنی change ہوتا رہتا ہے یعنی کچھ ایکو سسٹم small ہوتے ہیں کچھ ایکو سسٹم large ہوتے ہیں یعنی ان کا size جو ہے وہ vary کرتا رہتا ہے اب جیسے small کی اگر ہم بات کریں پونڈ یعنی طالاب اور large کی بات کریں forest یعنی jungle small ecosystem میں پونڈ یعنی طالاب اب آپ پونڈ اگر دیکھیں چھوٹا سا کہیں پہ طالاب بنا ہوئے اس میں آپ دیکھیں fish رہ رہی ہوتی ہے اور بھی بہت سے animals water میں رہ رہی ہوتے ہیں وہ ecosystem بناتے ہیں small ecosystem اس کو کہتے ہیں اور large ecosystem کی اگر ہم بات کریں تو اس میں forest ہے forest آپ کو دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے large ہوتا ہے اور اس میں different animals رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ecosystem بنا رہے ہوتے ہیں forest is an example of large ecosystem اب مختلف قسم کے ecosystems ہوتے ہیں desert جسے دیکھیں سیرہ میں مختلف animals اور plants جو ہیں وہ رہتے ہیں تو وہ desert ecosystem بناتے ہیں سمندر میں رہ رہے ہوتے ہیں animals and plants تو وہ sea ecosystem بناتے ہیں river دریاء میں رہ رہے ہوتے ہیں animals and plants تو وہ ecosystem بناتے ہیں ڈھیک ہے river ecosystem اس کے علاوہ forest میں forest ecosystem بھی میں نے آپ کو اوپر ذکر کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ large ecosystem کی example ہے اس کے علاوہ grass land grass land کہتے ہیں ایک ایسا میدان جس میں grass ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی بہت سے animals جو ہیں وہ ایک ecosystem بنا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ mountains یعنی پہاڑ ٹھیک ہے پہاڑوں پہ بھی different animals جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ ecosystem بناتے ہیں تو یہ different ecosystems کی example سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ students اب یہ جو ecosystem ہے اس کو یہ کیسے destroy ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ تباہ کیسے ہوتا ہے یا تو یہ natural disaster قدرتی آفات کی وجہ سے قدرتی تباہیوں کی وجہ سے یہ تباہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آ جاتا ہے storm flood سے علاوہ جاتا ہے fire آگ لگ جاتی ہے یہ natural disaster ہیں قدرتی آفات ہیں قدرتی تباہی ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ecosystem جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر human انسانوں کی activities کی وجہ سے بھی ecosystem کو نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے اب انسانوں کی کون کونسی activities کی وجہ سے ecosystem کو نقصان پہنچتا ہے وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں how humans affect ecosystem human انسانوں کی وجہ سے ecosystem کیسے متاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے by human activities کیسے land is clear to build a house اب ایک زمین ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے animals چھوٹے بڑے جو ہیں وہ soil کی اندر اس کے علاوہ زمین کے اوپر پودوں کے اوپر رہ رہے ہیں جب اس زمین کو clear کیا جاتا ہے ساف کیا جاتا ہے گھر بنانے کے لیے تو اس کی وجہ سے ان پلانٹس اور انیملز جو ہیں جو ان کی habitat ہے رہنے کی جگہ ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا ecosystem بنایا ہوا ہے تو وہ destroy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں ہوتا ہے because of human activity انسانوں کی activity کی وجہ سے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے small animals lose their home جو چھوٹے چھوٹے animals ہیں اور جو پلانٹس ہیں جو وہاں گروہ کرتے ہیں animals رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا ہوتا ہے home جو ہے وہ lose ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and sources of food اور ان کا جو خوراک کے جو زرائے ہوتے ہیں جہاں سے وہ food لے رہے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہوتے ہیں اور پھر وہ animals جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوسری جگہ سرچ کرتے ہیں شیلٹر کے لیے اور food تلاش کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ان کا habitat ان کا ecosystem جو ہے وہ human activities کی وجہ سے کیا ہوتا ہے destroy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے students تو یہ ہمارا topic ecosystem کا آج complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے take care اللہ حافظ